اسلام علیکم دوستو تاہا ٹیکنیکل میں خوش آمدید دوستو اگر آپ کے چینل پر چار ہزار وچ آور اور ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے چینل کو منٹائزیشن کے لئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جی میل پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ای میل آ چکی ہے اپلائی فر مانٹائزیشن کی اس کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے کلیرلی یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کے چینل پہ 4000 پبلک وچ آور اور 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آپ منٹائزیشن کے لئے چینل کو اپلائی کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کا وچ ٹیم اور سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپلائی کر دیتے ہیں لیکن جب تک ای میل نہ آئے تو نہیں کرنا چاہیے تو ہم اپنے ہوم پیج پہ آ جاتے ہیں چینل کے اور یہاں پہ جو منٹائزیشن کا آپشن ہے جہاں پہ آپ اپنا وچ ٹیم چک کرتے ہیں سمپلی ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر کے دکھاتا رہوں گا سٹیپ بے سٹیپ آپ نے دیکھنا ہے اور یہاں پہ ہم چلے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کا وچ ٹائم اور سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کو اپلائی ناو کا بٹن بھی شو ہو رہا ہے ویڈیو کو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہے کہیں پہ سکپ نہیں کرنا بہت ایزی ہے آپ بہت ایزی طریقے سے آپ اپنے چینل کو منٹائزیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کو اپلائی ناو کا بٹن شوہ ہے وہ شو ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ ابھی اس کو اپلائی ناو کر دیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں ہم نے اپلائی ناو کر دیا اور یہاں پہ سٹیپ ون سٹیپ ٹو اور سٹیپ تھری ہے تو ابھی تک صرف سٹیپ ون کا سٹارٹ کا بٹن شو ہو رہا ہے یہ سٹیپ ون ہے اور اس کا سٹارٹ کا صرف بٹن شو ہو رہا ہے یہ سٹیپ ٹو کا اور یہ سٹیپ تھری ہے اور سٹیپ ون کا صرف بٹن سٹارٹ کا جو بٹن ہے وہ شور ہے یہ دیکھیں تو ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں سٹارٹ کا میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں ہائلائٹ کر کے سٹارٹ کا بٹن شور ہے اور یہاں پہ ہم اس پہ چلے جائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کی جو بھی پارٹنر پروگرام کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ انگلیش میں بھی لکھی ہوتی ہیں اردو میں بھی لکھی ہوتی ہیں اور جو زبان آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں ہوتی ہیں تو یہ پڑھتا تو کوئی نہیں ہے لیکن پڑھ دینی چاہیے اور جو اس میں یہاں پہ آپ کو دو بٹن دکھائی دیں گے یہاں پہ تو جو فرسٹ والا ہے وہاں پہ آپ نے چیک لگانا ہے تو یہاں پہ آپ نے چیک لگا کے اور نیچے آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایکسپٹ کا بٹن دکھائی دے گا یہ کینسل کا ہے ایک ایک ایکسپٹ ٹرمز کا ہے تو آپ نے ان کو ایکسپٹ کر لینا ہے ایکسپٹ کرنے کے بعد یہ پیج آپ کا ریفریش ہوگا اور وہ دن ہو جائے گا آپ کا سٹیپ فرسٹ سٹیپ ون جو ہے انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے جی دیکھیں یہ سٹیپ ون جو ہے وہ دن ہو چکے ابھی دوسرے سٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ کا جو بٹن ہے وہ شو ہو رہے ہیں اور جو فرسٹ سٹیپ ہے اس میں تو صرف آپ نے ٹرمز اور کنیشن جو ہے ان کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں کچھ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں سٹیپ ٹو کا جو بٹن ہے سٹارٹ کا وہ شو ہو رہا ہے سارا کام جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم سٹارٹ پہ چلے جاتے ہیں جیسے سٹارٹ پہ جائیں گے تو یہاں آپ کو ایک پٹن دکھائی دے گا پروسیڈ کا ویریفائی کے لیے ویریفائی ایٹس یو کہ آپ ہیں تو آپ اس کو پروسیڈ کر جی پروسیڈ کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا سٹیپ ٹو کا اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو تین آپشن دکھائی دیں گے یہاں پہ فسٹ میں ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہے پہلے ایٹس ان کا لنک کرنا چاہتے ہیں تو فسٹ پہ آپ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس نئی نیو ایٹس ان کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈ والا آپشن سیلیکٹ کریں گے جیسے آپ کریں گے تو نیچے آپ کو دو بٹن دکھائیں دیں گے کینسل اور کنٹینیو کا اور آپ نے اس کو سیمپلی کنٹینیو کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو یہ آپ سے پھر ایک پار آپ کا جی میل آئی ڈی جو ہے وہ لوگ ان کے لیے بولے گا آپ نے اس کو لوگ ان کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو اپن ہو جائے گی اس طرح کا انٹرفیس ہوگا اور یہاں پہ آپ کے چینل کا جو یور ویب ہے اس کا لڑی لنک آ چکا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد سیکنڈ میں آپ نے یس کر دینا ہے یس کا چیک لگانے کے بعد آپ نے کنٹری جس کنٹری میں آپ ہیں آپ نے اپنی کنٹری سیلٹ کر لینی ہے تو یہ چینل پاکستان سے ہے تو ہم یہاں پہ پاکستان سیلٹ کر لیتے ہیں اور نیچے آپ دیکھیں ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ آلرڈی آ چکی ہیں تو یہ پڑھتا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ان کو پڑھ لینا چاہیے اور نیچے آپ دیکھیں تو اس کو آپ نے چیک لگا دینا ہے چیک لگانے کے بعد نیچے کریٹ اکاؤنٹ کا جو بٹن ہے وہ آپ کا بلو ہو جائے گا اور اس پہ آپ نے کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ کا پیج ریفریش ہو کے آپ کو ایڈ سین اکاؤنٹ میں لے کے چلا جائے گا اور آپ کی نئی ونڈو اپن ہو جائے گی اور یہاں پہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اور آپ نے یہاں پہ اس کو گیٹ سٹارٹڈ کر دینا ہے گیٹ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی پوری ڈیٹیل آپ نے پہلے دی ہوئی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ آپ نے دیکھنا ہے انڈویجیل ہے یا اس کو زیادہ لوگ چلے لارے ہیں تو اگر ایک ہی بندہ چلا رہا ہے تو آپ نے سیمپل انڈویجیل کر دینا ہے انڈویجیل کرنے کے بعد نیچے ایڈریس ہے تو یہاں پہ انہوں نے پہلے ایڈریس لکھا ہوا تھا لیکن یہ چینج کرنا ہے تو اس کو یہاں پہ ہم چینج کر لیں گے اگر آپ نے نیو ایڈسین اکاؤنٹ مطلب بنا رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہی انٹرفیس آئے گا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں لکھا گا تو آپ نے اپنا ایڈسین اکاؤنٹ پہ اپنا جو ایڈریس ہے وہ ساری ڈیٹیل اس طرح کا آپ کے سامنے اوپن ہوگا اور یہاں پہ آپ نے وہی نیم لکھنا ہے جو آپ کے آئیڈی کارڈ کا نیم ہے مطلب جس آئیڈی کارڈ سے آپ اپنے چینل کا پن ویریفکیشن میں ویریفائی کریں گے وہی نام آپ نے لکھنا ہے جس آئیڈی کارڈ کی کاپی آپ یوٹیوب کو سینڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے فل نیم اپنا آئیڈی کارڈ والا لکھ لینا ہے میں یہاں پہ نام لکھ رہا ہوں اور یہ میں نے پورا اڈریس جو ہے وہ ایک پیج پہ کاپی کر کے رکھا ہوا تھا لکھ کے رکھا ہوا تھا آپ نے بھی بالکل ایسا کرنا ہے اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دوں گا پیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کا اڈریس لمبا ہے تو آپ اڈریس لائن 2 میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر اڈریس لائن 1 میں بھی لکھ دیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے اڈریس لکھتی ہے اڈریس لکھنے کے بعد آپ نے اپنا جو سٹی ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ سٹی سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے تو یہاں پہ اڈریس جو ہے وہ راولپنڈی کے ہے تو میں یہاں پہ راولپنڈی لکھ لوں گا راولپنڈی لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ راولپنڈی کا جو پوسٹل کورڈ ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اگر آپ کو اپنے سٹی کا پوسٹل کورڈ کا پتہ نہیں ہے تو آپ سبلی گوگل پہ جائیں جانے کے بعد وہاں پہ آپ اپنا پوسٹل کورڈ لکھ دیں اور پوسٹل کورڈ جہاں پہ لکھتے ہیں اس کے نیچے موبائل نمبر کا بھی اپشن ہوتا ہے آپ اپنا موبائل نمبر بھی وہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو موبائل نمبر اگر یہ ہے اور یہاں پہ اپشن موبائل نمبر کا شور نہیں ہو رہا ہے اس کو ہم سممیٹ کر دیں گے سممیٹ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو اس کو ہم یہاں سے ری ڈیریکٹ کر دیں گے تو یہاں پہ جیسے ہم ری ڈیریکٹ کریں گے تو آپ کا ایڈسین کا اکاؤنٹ ری فریش ہو جائے گا جیسے ری فریش ہوگا تو آپ کو یہ آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو کے مانٹائزیشن پیج پہ لے کے آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سکسیسفولی سٹیپ ٹو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور اب یہ ان پروگرس میں چلا گیا ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کچھ ٹائم لگتا ہے اس کے بعد یہ سٹیپ ویریفائی ہونے کے بعد ڈن ہو جائے گا اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہ یہاں پہ آپ کو ایرر آ رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں ہائیلیٹ کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ یور ایڈسین اکاؤنٹ is being created or associated تو یہ وہ لوگ آپ کا چیک کریں گے ویریفائی کرنے کے بعد پھر یہ سٹیپ ٹو آپ کا ڈن ہو جائے گا جب آپ کا سٹیپ ٹو ڈن ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سٹیپ ٹری جو ہے وہ ان پراؤگرس میں اس اوری گٹ ریویو میں چلا جائے گا تو کچھ ہی ٹائم کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد ہم نے پھر اپنا یوٹیوب چینل کے مونٹائزیشن والے پیج پہ جاتے ہیں تو بارہ گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں تو سیم آپ نے وہی کرنا ہے جہاں پہ مونٹائزیشن کا آپشن ہے آپ نے سنپلی وہاں پہ جانا ہے جیسے آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک بارہ گھنٹے کے بعد سٹیپ ٹو جو ہے وہ سکسیسفولی ڈن الحمدللہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا سکسیسفولی نیچے لکھا ہوا ہے تو الحمدللہ سٹیپ ٹو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پہلے ہم نے سٹیپ ٹون کیا تھا اس کے بعد سٹیپ ٹو پہ اپنا ایڈسین کا لنک کیا تھا اکاؤنٹ تو الحمدللہ یہ سکسیسفولی ہو چکا ہے اور سٹیپ ٹھری پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ان پراؤگرس میں گیٹ ریو جو ہے وہ ان پراؤگرس میں جا چکا ہے تو ویڈیو اگر آپ کا واش ٹیم اور ون کے کمپلیٹ ہو گئے تو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سیم اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا چینل سکسیسفولی سٹیپ ٹو سٹیپ ون ساری چیزیں ڈن ہو جائیں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومٹ کیجئے تب تکہ لیے اللہ حافظ